چلیئے بیٹا آج کی کلاس وے ہم سمجھتے ہیں منی کے بارے میں اب منی میں کیا ہے بیٹا کی ون روپیز جو ہے اس کی ویلیو equal ہوتی ہے ہنڈرڈ پیسے جو ہمارے ایک روپے کی ویلیو ہے وہ equal ہوتی ہے ہنڈرڈ پیسے کے اسی طرح سے یدی ہمیں ٹو روپیز کو کنورٹ کرنا ہے پیسے میں تو ہمیں ٹو کو multiply کرنا پڑے گا ہنڈرڈ سے تو یہ ہمارا جو ہے ٹو ہنڈرڈ پیسے آ جائے گا یعنی کی ہماری ون روپیز کی ویلیو ہنڈرڈ پیسے ہے تو ٹو روپیز کی جو ویلیو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ پیسے ہے تو اسی طرح سے کنورٹ کرنا ہے فائیو روپیز ٹویلڈ روپیز اور ٹوینٹی تھری روپیز اب دیکھئے جب بھی آپ کی ویلیو روپیز میں گیون ہے اور آپ کو اسے پیسے میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ اسے کس سے ملٹیپلائی کریں گے ہنڈرڈ سے فائیو روپیز ہے اسے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارا فائیو ہنڈرڈ پیسے ہو جائے گا اور ٹویلڈ روپیز کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارا ٹویل ہنڈرڈ پیسے ہو جائے گا اور یہ ویلیو جو ٹوینٹی تھری روپیز ہے اسے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ٹوینٹی تھری ہنڈرڈ پیسے ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم جو روپیز ہے انہیں کنورٹ کر سکتے ہیں پیسوں میں چلیئے کچھ اور ویلیوز بیکھتے ہیں کہ ہم ان کو روپیز سے پیسے میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں ملٹیپنیہ کنورٹ کر سکتے ہیں ملٹیپنیہ ہر نڈرڈ اگر بولے 5 روپیز اور 25 پیسے اسے کنورٹ کرنا ہے پیسوں میں اب اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ویلو جو ہے یہ ہماری صرف روپیز میں ہے یہ already پیسوں میں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو 5 روپیز ہیں انہیں کنورٹ کریں گے پیسے میں تو اسے ملٹیپلائی کریں گے ہنڈرڈ سے تو یہ ہمارے جو ہے یہ ویلو پیسوں میں کنورٹ ہوگی اور اس میں ایڈ کریں گے 25 پیسے تو ہماری پوری کی پوری ویلو جو ہے وہ پیسوں میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارا انصر جو ہے وہ آ جائے گا 500 پلس 25 یعنی کی 525 پیسے اب اسی طرح سے 7 روپیز 44 پیسے یدی اسے کنورٹ کرنا ہے پیسوں میں تو کیا کریں گے تو سب سے پہلے ہم 7 کو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں 44 جو ہے یہ already پیسوں میں کنورٹ ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے تو 744 ایڈ کرنے پہ یہ ہمارا آ جائے گا 744 پیسے تو اس طرح سے ہم روپیز کو کنورٹ کر سکتے ہیں پیسوں میں چلیے کچھ اور ایکزامپل دیکھتے ہیں کنورٹ کریں گے اب یہاں گیون ہے 8 روپیز and 73 پیسے اسے کنورٹ کرنا ہے پیسوں میں تو جو 8 روپیز ہیں سب سے پہلے اسے کنورٹ کریں گے پیسوں میں تو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے 8 into 100 اور پلس 73 کیونکہ یہ ہمارا already پیسوں میں کنورٹ ہے تو 8 into 100 جو ہے وہ ہمارا 800 پیسے ہو جائے گا اور پلس میں 73 پیسے اگر اس میں add کرتے ہیں تو ہماری جو total value ہے وہ پیسوں میں آ جائے گی 800 73 تو اس طرح سے ہم روپیز کو پیسوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھAn ژیلیم سکتے ہیں موسیقی